بنو کریزہ پہ جب آپ کے نبی نے حملہ کیا تو ایک ہی دن میں سات سو بندوں کو قتل کیا کھڑے کھڑے کہدیوں کو کھڑائی میں بھی نہیں وہ کہدی بن گئے تھے انہوں نے تلواریں بھی پھینگ دی تھی آپ کے نبی نے دیکھا کون کون سا ہے جس کے بال ہیں پرائیوٹ پارٹ پہ اور ان سب کی گردنیں اتار دیں اور آپ کی تاریخیں لکھتی ہے سات سو لوگوں کا قتل ایک ہی شام میں کیا اب مجھے بتا ہے ہٹلر بڑا قاتل ہوا یہاں ہمارے نبی محمد سات سکرکال آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل اوفیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیٹنگ کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا شاہین خان صاحب جی 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 سر مومن ہے آپ جی مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں ان کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی ہے جی ایئر فون نہیں لگا ایئر فون جی ایئر فون جی یا آپ ایڈمیٹ فون مر تو نہیں ہونے جا رہے آسپیٹل میں نہیں مراتا ابھی پولیس کی گاڑی نکھلی تھی اس وجہ سے آز آ رہی ہے ایئر ایئر کتنی نزاکت ہے یار آپ کی آواز میں ایئر ایئر لہدے میں ایئر ایئر جی شکریہ کہاں سے آئی اتنی نزاکت جی آگے مطلب بات کرتے کرتے ہیں بات کرتے کرتے مطلب بچپن سے نزاکت ہے یہ جی ہاں بچپن سے یہ نماز پڑھتے ہیں دل خوش کل دیا ملے بھائی نماز پڑھتے ہیں تو آیتن کرسی آتی آپ کو نماز میں آئیتن کرسی نہیں ہوتی گندے بچے آئیتن کرسی نہیں ہوتا آئیتن کرسی نہیں ہوتا آئیتن کرسی نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں یہ گندہ انسان ہے مومن نہیں ہوں مسلمانی ہوں مومن کی لیول پر نہیں پہنچا کوئی بات نہیں پیارے بھائی کوئی بات نہیں جی آگا سنا اس میں بھی ڈنڈی مار دی اچھا دھرود آتی ہے دھرود جی دھرود بھی بھول گیا تھا وہ حافظ جی سے پڑھا تھا بہت سمیں پہلے تو نمازیں نہیں پڑھتے ابھی نہیں پڑھتا ہوں کبھی جمعے کی پڑھ لیتا ہوں دھرود بھول گیا تھوڑی سنا آتی ہے سنا سنا نہیں آتی ہے میری بہن سے بہن کو آتی ہے تو آپ کے بہن ساتھ میں ہے نہیں وہ بات کر چھتے نہیں ساہل رہنے دے بھائی رہنے دے اچھا عربی پڑھنے آتی ہے ساہل رہنے دے نہیں تو ابھی کنفرم کیسے ہوگا ہو گیا کنفرم تم مجھے یہ بتا بھائی تو یہاں پہ کیا کرنے آیا بھائی تمہیں مومن مسلمان وہ ڈیبیت کرنا تو آپ اسلام کو اتنا بہت کچھ کہتے ہیں تو ڈیبیت بھی نہ کریں اچھا سوری یار لیکن کیا کس چیز پر آپ ڈیبیت کرنا جاتے ہیں بھائی کیا ٹاپک کیا ہے کس چیز پر آپ کو برا لگا ہے وہی سب کچھ بولتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں اچھا آپ کے رسول اللہ بہت اچھے ہیں نا جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو آپ نے خود پڑھا رسول اللہ کے بارے میں جی پڑھا تھا سب سنا ہے مچھ سے پاپا سے پاپا سے سنا ہے خود پڑھا جی جی آپ پڑھی یہ تہاں تک پڑھے ہوئے آپ جی ٹین ابھی ٹینٹ میں ہوں ابھی ٹینٹ میں ہوں تو کیا ہوں مر ہے آپ کی جی ستنہ ستنہ سال کیوں یا تو سب بڑے تو ہو جو یار جی نہیں مطلب میری بہن سے بات کریے ہاں چلے بہن سے بات کرا دیں ان کی کیا ہے جی ان کی بیچ سارے ہاں چلے ان سے کرا دیں یہ وہ تھوڑا وہ بھی نمازی بھی ہے جی 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 چلے بات کرا دیں ان سے بات کرا دیں کہ اےنا مال کا آت رکھنا جڑا اہاں ہے کون ہے کون ہے وہی نیوز مینے آتا ہے نیوز میں کون وہی جو ابھی لگا ہے تھا مممممممممی سے کون کون ہے کون ہے بات کریں کون بات کرے گا وہی جو نیوز پہ کہتے ہیں ہلو ہاں جی ہلو ہاں بولیں کیا حال ہے آپ کے بیٹے نے کال کی ہے یہاں پہ یہ لائی پروگرام چل رہا ہے اس وقت ہمیں ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے فون آپ کو پکڑا دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پڑا لیکن انہوں نے یہاں پہ کال خود کیا ہے اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے سلسلے میں دیکھئے نیوز ہم نے بھی دیکھی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اسلام کو وہ کر رہے ہیں اپنے دھرم سے ہٹ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی پاکستان میں کچھ مولوی ہیں انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل پہ آ کے بتایا کہ پچھلے چار سال میں چار لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ نبی محمد کی بہت زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں اور بڑی بڑی گالیاں نکلتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب اسلام کو پڑا تو انہوں نے پتا لگا کہ جو کچھ انہیں بچپن سے پڑھتایا گیا تھا وہ سب جھوٹا ہے اور نبی محمد ویسے نہیں تھے جیسا کہ انہیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا سب نے اور انڈیا سے بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ابھی ان کالر سے پہلے ایک اور بہن کالر آئی تھی اور انہوں نے اسلام کی جب سچائی جانی تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تو ماں جی کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں یہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قرآن کے مطابق گی رہے ہیں ہم لوگ میرا جو دھرہ میں کہا اسلام جو ہے وہ سب سے سچا اور سب سے اچھا دھرم ہے آخیر میں یہی ہوگا آخیر میں یہی ہوگا جب قیامت کے دن قریب ہوگے تو اسلامی کا بولوالا ہوگا سچائی کا بولوالا ہوگا اور جنہوں نے اپنا دھرم چھوڑا ہے اسلام دھرم سے جو ہٹے ہیں وہ بہت ہی جائلانہ حرکت کی انہوں نے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو اپنے دھرم کے مطابق بہت ہی سچے ہیں اور بہت ہی جو ایمان ہے ہمارا وہ پکا ہے بہت پکا ایمان ہے آپ کا آپ کے دھرم کے مطابق are you 100% sure اور ماں جی بھاگ نہیں سائل سب ماں جی بھاگ گئی آئیو ربا کی بنے گا یار اسکوندہ کی بنے گا اسکوندہ ماں جی سے تو میں ایک دم اچھی expectation رکھ رہا تھا کہ آج اسلام کو سچا ثابت کر دیں گی ماں جی اچھا یہ پھر سے آگئی ہے مطلب ماں جی پھر سے آگئی آدم ماں جی پھر سے آگئی آدم ماں جی پھر سے آگئی آدم ارے بھائی آپ کی آپ نے والدہ جی کو دیا تھا نا اپنی ماں جی کو دیا تھا فون جی دیا تھا لیکن وہ کو سننا ہی نہیں چاہتی اسلام کے آگے تو سر پھر ہم آپ سے کیا بات کریں سر آپ کو پتا نہیں وہ سننا نہیں چاہتی تو پھر بات تو نہیں نہ ہو سکتی نہیں آپ کو یقین نہیں آتا ہوں میں سننا ہاں تو کوئی بات نہیں نا مسلمان آپ ہیں لیکن ہم آپ سے بات کیا کریں جب آپ کو کچھ پتا نہیں تو ہنچے بات کر لی کن سے ہاں تو کراو نا دو ماں جی کو دو السلام علیکم والیکم سلام یہ دو آپ بہن جی آگئے ہاں یہ بہن آگئی نا آپ ان کی بہن ہے جی میں بہن ہوں کیا ایچ ہے آپ کی میں ہوں ایتین یلس کی ایتین یلس کی ایتین یلس کی کتنے بچے اس نے کہا تھا کہ یہ سترہ پھر ایک بیس سال ابھی ہے اٹھرہ سال کی کہاں سے آگئی ہے بچی وہ سو دی ہے بچی سو رہی ہے ٹھیک ہے چلو اٹھرہ بولے تو اڈلٹی ہے ایڈم صاحب کر سکتے ہیں ان سے بات تو جی آپ آپ کو اسلام کے بارے ہیں پتا پتا جتنا مجھے پتا ہونا چاہیئے تھا آپ کے جو نبی محمد ان کی ایتینک ان کی 11 وائٹس تھی ووو اور ان کی سلیف گل کتنی تھی گولا یہ تو مجھے نہیں پتا چلے ایسا کرتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص جو گیارہ بیویاں رکھتا ہو اور سلیف گل رکھتا ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا اچھا انسان کیسے ہو سکتا آپ کے والد صاحب کی کتنی بیوی ہیں آپ کے اببو جان کی کتنی بیوی ہیں بس ایک ہے میری ممی تو آپ کے اببو جان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک سدہ بیوی رکھ سکیں آپ کے نبی کے پاس اتنا ہی ٹائم تک بیوی بیوی رکھتا ہی چار چار سلیف گل رکھتا ہی پھر بھی وہ اسلام کی تبلیغ کیسے کر رہے تھے وہ تو کیا کرتے تھے سارا دن تو بیویوں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہوں گے اور تو کچھ ٹائم ہی نہیں ہوگا ان کے پاس کیونکہ وہ ایک نبی تھے جو ہمارے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لئے پیغمبر بن کے بیتری نبی انسان ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے نبی انسان ہوتا ہے لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں کوئی بات کوئی بات نہیں دیکھیں ہٹلر بھی تو عام انسان نہیں تھا نا کہ عام انسان نہیں تھا حالانکہ اتنے لوگوں قتل کیا ہٹلر نے عام انسان توڑی تھا بہت مہان انسان تھا اتنے لوگوں قتل کیا اس نے کیونکہ وہ ہٹلر تھا اچھا تو ہیو ہفنر کے باتے آپ کو ہنجی میں ہٹلر کی ہسٹری نہیں پتا بات نہیں پتا اچھا ہاں تو وہ بھی عام انسان نہیں نا تھا وہ مہان انسان تھا بہت اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے وہ لوگوں کو قتل کرنے کا کام کرتا تھا وہ ایک ہٹلر ای میں ہٹلر ٹیررزم ٹائپ کا ٹیررزم ٹائپ تھا تو آپ کے نبی نے خیبر پہ حملہ کیا تو ایک ہی دن میں سات سو لوگوں قتل کیا کیا لیکن بنو قریضا پہ حملہ کیا تو ایک ہی دن میں سات سو بندوں کو قتل کیا کھڑے کھڑے کیدیوں کو گھڑائی میں بھی نہیں وہ کیدی بن گئے تھے انہیں تلواریں بھی پھینگ دی تھی آپ کے نبی نے دیکھا کون کون سا ہے جس کے بال ہیں پرائیویٹ پارٹ پہ اور ان سب کی گرد نے اتار دی اور آپ کی تاریخ لگتی ہے 700 لوگوں کا قتل ایک ہی شام میں کیا اب مجھے بتائیں ہٹلر بڑا کاتل ہوا ہمارے نبی محمد آئی تنگ آپ غلط انسان سن کا کمپیر جن کر رہے چلیں دنیا میں مجھے کوئی ایک شخص دکھائیں ایسا جس نے ایک ہی دن میں 700 بندوں کا قتل کیا ایک شام میں ایک دن ایک ہی شام میں 700 قیدیوں کا قتل کیا ہوں میں اس کے ساتھ کمپیر کر لوں گ ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا میں یہ بتانی کوش کر رہا ہٹلر نے بھی ایک شام میں 700 بندوں کا قتل قتل نہیں کیا ایس آپ کے نبی نے ایک ہی صاحب سے جن سے پڑھتی ہیں ان سے پوچھئے گا کہ ہمارے نبی نے بنو قریضہ پہ جب حملہ کیا تو جو قیدی تھے ان 700 کے 700 قیدیوں کو ایک ہی شام میں کیوں قتل کروایا یا پتہ کر کے آئیں گی نیکس ٹائم ہمارے پاس دیکھئے میرے پیارے نبی سیمپل کو آپ مجھے آپ مد بلگلائیں ٹھیک سوال کا جواب دیتے اور ہم لوگ ان کے آپ امتی رہے ان کی نمازیں پڑے کوئی پرواہ نہیں میرا سوال سیمپل ہے 700 انسانوں کا ایک شام میں قتل کیوں کیا ان سیمپل سوال مجھے کچھ پتہ نہیں یہ دوارے میرا ایمان پکا ہے آپ مجھے مد بلگلائیں میں کہتا ہوں آپ کا ایمان رہے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی پروابلم نہیں اس میں کوئی پروابلم نہیں ہم سوال کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو اچھا کیسے مان اپ کہیں نبی آپ کی میں کیسے مان جس نے ایک ہی شام میں 700 بندوں کو اچھا کیسے کہوں آپ بات کر میں ماجی 700 بندے کے قاتل کو اچھا کہ کہوں ماجی 700 بندے کے قاتل کو اچھا کہ کہوں سبوت دیدی فیر سبوت یار ماں جی کو بلاؤنا میں سبوت دیتا ہوں تم بڑے تو ہو جاؤ ماں جی کو بلاؤ سبوت دیتا ہوں اچھا تمہاری بیس سال والی جو دیدی ہے اس کو اٹھا لو ابھی ان سے بھی بات کر لیتے وہ ایک پیننگ رہ گئی ہے بیس سال والی دیدی کو اٹھا دو تو ان سے بات چل لیتے بات سنو آپ سارے پورا خاندان نیکس فرائیڈے کو ہم دوبارہ لائیو آئے گا اسی چینل پر کمینگ فرائیڈے آپ نے اپنے مولوی صاحب سے امام صاحب سے پتہ کرنا ہے کہ آپ کے نبی نے سات سو بندوں کا قتل ایک ہی شام میں بنوک رہزہ کا کیوں کیا بس صرف یہ لے کے آئیے گا آپ میرے پاس جس کا جواب لے کے آئیے گا ٹھیک ہے نہیں مطلب مطلب نہیں میں پوچھ رہا ہوں جا کے اپنے امام صاحب سے اپنے حافظ صاحب سے جنہوں نے آپ قرآن سکھاتے ہیں ان سے یہ جواب لے کے آئیے گا میرے لیے کہ آپ کے پیارے نبی نے ایک ہی شام میں جب بنوک رہزہ فتح کر لیا تھا بنوک رہزہ کے علاقہ فتح کر لیا تھا انہوں نے ان کے سات سو مردوں کا قتل ایک ہی شام میں کیوں کیا یہ دیکھئے ہم اپنے پیارے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا چاہے پیارے مت خلاف سنیں ان کو چو میں گھر میں رکھے میں پوچھ رہا ہوں انہوں نے کیوں قتل کیا جا کے جواب لے کے آئے ہاں ان کے ان پر قربان ہیں ہم لوگ ارے ہو جائیں ارے ہو جائیں ان کے لئے قربان ہوئے چھڑیاں پکریں قتل کریں اپنے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا سوال سمپل ہے انہوں نے سات سو لوگوں قتل یہ کی شام میں کیوں کیا اس کا جواب دے دیکھیں مجھے کوئی گرز نہیں ہے آپ کی سوال کا جواب دینے کی آپ یہاں پہ آئے کیوں ہیں اچھا ایڈم ساویک میں ایڈم ساویک میں دیکھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی ماجی ماجی میں میں ساحل بول رہا ہوں آپ کی ماجی نہیں ہے سو نا بہن جی ماجی نہیں ہے آپ کی پیدا نہیں بہن بولو آنٹی بولو ساحل سے بڑے امپورٹنٹ ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں نبی نے ان کے ساتھ سلمانوں کو کہ ایک ماں کو ماں نہیں کلوا سکتی اپنے آپ کو کیونکہ نبی نے مو بولے رشتے ختم کر دیا تھے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کی لالچ میں اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کے لالچ میں اس نے مو بولے رشتے ختم کر دیئے کہ ایک ماں اپنے آپ کو ماں نہیں کلوانا چاہتی واہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہی ہو کہ بھائی مجھے ایسا بڑی عمر کا کیوں آپ لوگ ٹریٹ کر رہے ہو تو ہم بہن that's the reality my friend that's the reality that is the reality لیکن بہت اچھا لگا سارے پورے بچے لوگ ماں میں چاہ رہا تھا کہ وہ 20 سال کی بچی ہے مطلب بچی نہیں adult ہے ان کی تیسری بہن وہ بھی آ جاتی تو ایک اور اگر اببو جان ہوتے تو ساروں سے ایک ایک کر کے بات ہو جاتی بس تین لوگ سے بھی تھوڑا سا دکھ میرے کو نہیں ہونا تھا یہ جتنا کہتی ہے آپ کے بھائی نے اتنا ہی ہونا تھا اس سے زیادہ نہیں ہونا 17 سال والا لنکا لے کے آئے گا وہ ان کا جینا حرام کر دے گا ہو وہ بہت پیارا ہے بہت انہوں سنڈے ہو